حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت مروی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑتے ہیں جب وہ دو بندے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام کتنا بڑا عنام ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اگر محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ کیا ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کہ جو دو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ حدیثِ طیبہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تابع کر دیں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے تابع کر دیں اور اپنی زبانوں پر درود و سلام کی کسرت کو جاری کر دیں کہ جنابِ سیدنا عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیثِ طیبہ میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ان کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے